اگستہ گھٹالے میں کیا راہل کنیکشن بھی ہے یہ سوال آج اس لیے پوچھنا پڑا کیونکہ بی جے پی کے سانسد کیریٹ سمیہ نے اسے لے کر ایک چٹھی لکھ ڈالی اور انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے قریبی کنشک سنگ جو کی ایم آر ایم جی ایف کمپنی کے بھی قریبی ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں مالکانہ حق ان کا ہو سکتا ہے اس کے اندر اس سے گائیڈو ہش کے جڑا ہوا ہے جس کا نام آگستہ ویسٹلینڈ گھٹالے میں ہے اس لیے راہل گاندھی کی بھی جانچ کی جانی چاہیے آگستہ ویسٹلینڈ گھٹالے میں چیزیں تھوڑی الجیوی لگ سکتے ہیں لیکن ہے اسی طریقے سے جیسے بتائی گئی ہیں میرے سہیوگی منیش شکلہ اس وقت سی بی آئی دفتر کے باہر ہے اکھیلش پرطاپ سنگھ کانگریس کے پروقتہ ہمارے ساتھ ہیں سودان شتریویدی بی جی پی کے پروقتہ ہمارے ساتھ ہیں اور جینتو گھوشال ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں اور رویندر میرے سہیوگی جو سنسد کور کرتے ہیں وہ بھی اس وقت ویجی چوک سے ہمارے ساتھ ہیں میں پہلے منیش آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں صرف افسروں سے پوچھتا چھو گی یا نیتاؤں سے بھی اور یہ سوال میں پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چرچہ نیتاؤں کے نام پہ ہوتی ہے پوچھتا چھ افسروں سے ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک سی بی آئی ایک انوستیشن کے بات کرے گا سی بی آئی کا تحریقوں کو دیکھیں تو پہلے دھیرے دھیرے وہ پوچھتا چھ کرتے ہیں دھیرے دھیرے جانچ کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب سبوت یہ کٹھا کرتے ہیں تو وہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اگر اس کیس کو بھی دیکھا تو انہوں نے کئی دوسرے ایک کیس سے پوچھتا چکی اب اس پی تیاغیس لگاتار دوسرے دن سے پوچھتا چکر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ریلیکٹری سے پوچھتا چکریں گے پھر وہ دھیرے دھیرے اگر ان کو لگے گا کہ واقعی اس میں پولٹیکل لنک اسٹیبلیس ہو رہا ہے تو پھر وہ بڑے ایک کیس کو یا پولٹیکل جو لنک ہے اس کو وہ پوچھتا چکلے بلائیں گے لیکن یہاں بہت ہی آسان شبدوں میں میں روحیت اس چیز کو سمجھا دوں کہ یہ بات سامنے آ رہی کہ ہشکے جو ایمار کے بات کر رہے ہیں اس میں وہ ستمبر 2009 سے لے کر کے دسمبر 2009 تک کے بیچ وہ جڑے ہوئی تھی دسمبر 2009 میں انہوں نے استفاد دیا تھا حالکہ اس بات کو ایجنسیہ بھی انویسیگیٹ کر رہی ہے کہ ان کی حصداری کس طریقے سے تھی اگر آپ ہشکے کو دیکھیں تو یہ بات بلکل کلیر ہے اس کے کافی بڑے پولٹیکل لنک تھے جب وہ یہ کہتا ہے کہ سونیا گاندھی خود چاہتی ہے کہ وہ ایمائی ایٹ جو چاپر ہے اس میں وہ فلائی نہیں کرنا چاہتی وہ اگستہ ویس لینڈ یا وی وی آئی پی چاپر ہوڑنا چاہتی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تمام ایسے سورسز تھے جس کے تھوڑ وہ یو پی ایس سرکار کے جو ٹاپ پولٹیشن تھے ان کے بیچ کیا چلنا ہے وہ سارے اس کو باتیں مل رہی تھی اور یہاں پہ اگر وہ ایمار کمپنی سے جڑا ہوا ہے جس کے لنک بڑے پولٹیکل لنک سے جا کے سٹیبلیس ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں جو ڈائری ملی ہے جو کوڈ ورڈ ملے ہیں اس میں بڑے پولٹیکل لنک کے نام ہے تو یہ جو اینگل ہے یہ آگے آ کر کے اس کا بڑا انوستگیشن کا بشہ ہو سکتا ہے لیکن چندہ کی بات یہاں روہی تھی لاس بات میں ختم کروں گا کہ ایک اور ایئر چیف کا نام سامنے آنے لگا ہے ان کے براؤن کا جن پر سندے جاہر کیا جا رہا ہے میں ایک چیز جلدی سے آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں منیش وہ یہ کہ رکشہ ماملوں کی ایک کیبنٹ سمیتھی ہوتی ہے جو سارے فیصلے لیتی ہے اس کے رہتے وائیو سینا پرمکھوں کی میں حیثیت شبد کا استعمال کر رہا ہوں جانبوچ کر کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے وی وی آئی پی ڈیل پر سہمتی دیں یا سائن کریں یا ان کی مرجی سے وہ ڈیلز ہو یا اس میں منتری اس میں اور کئی لوگ جو اس سمیتھی کے صدق سے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہونے چاہیے دیکھیں رویت بلکل سی چیز ہے جو بھی ہتھیاں کھرے دے جاتے ہیں جس کو جرورت ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے یہاں پر اگر آرمی کو ٹینک چاہیے تو آرمی سے ظاہر آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کس طریقے کا ٹینک چاہیے کیا ریکوارمنٹ ہے ٹھیک کسی طریقے سے اس وقت آرمی چیپ جو بھی کہتا ہے وہ لاس وقت مانا جاتا ہے اس کے بعد فیصلے لے جاتے ہیں یہاں بھی دیکھیں اگستہ ویس لینڈ میں اگر ائر چیف یہ بولتا ہے کہ اس کو ایسا چاپر چاہیے جو سیاچین میں جا سکے جو ریگستان میں جا سکے تو اس کی بات کو مانی جاتی ہے اور اس کی بات یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو اور جس کی ترم کی بات کی جاری ہے ائر فو سٹی سائٹ پہلے کرتی ہے کہ اس کو کس ہائٹ کے فلائٹ چاہیے بہت بہت شکریہ منیش فیلال بات کرنے کے لئے اکھیلیش پرتاب سنگھ اب تو کئی دن سے آپ لوگوں کی بریفنگ ہو رہی ہوگی اس ویشے پر لے کر کہ ٹی وی پہ جانا ہے تو کیا بتانا ہے باہر کہیں پترکاروں سے ملنا ہے تو کیا بتانا ہے اخبار میں کوٹ دینا ہے تو کیا بتانا ہے تو سر تھوڑا ہشکے کے بارے میں بتائیے تو دیش کو یہ آدمی کون ہے اس کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے یہ ایمار ایم جی ایف میں بھی پہنچ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ گوتم کھتان بھی ہے ایمار ایم جی ایف میں پہنچ جاتے ہیں جو کی آگستر ویسٹ لینڈ میں ہیں پھر ہشکے کا نام کہیں کول سکیم میں بھی ذکر میں آ جاتا ہے بیچ بیچ میں کوئی ایسی لائن آ جاتی ہے کون آدمی ہے سر یہ دیکھیں یہ وہی آدمی ہے جو ابھی جس کی پوستاش ہو رہی ہے سی بی آئی دفتر میں اور جگہ تو ابھی لنک پتا کرنا ہے ایک اسٹیبلیس ہے کچھ لوگ ساتھ میں تھے دو ابھی آج بھی ایمار ایمار پردان منطری کے سب سے قریبی ہیں لنک تو صاف ہے لنک دم دیکھ رہا ہے لنک اسٹیبلیس ہے بیچولیا الاؤ کیا جا رہا ہے ٹینٹر کمپنیوں کو اوپن کیا جا رہا ہے ایٹیلین مہرین کو بھیجا جا رہا ہے لنک اسٹیبلیس ہے اور مائیکل کرسٹن کا لنک اسٹیبلیس ہے ایک سیکنڈ رکھ جائیے تھوڑا دیکھئے جو چیز اسٹیبلیس ہو رہی ہے میں اس کا جکر کر رہا ہوں میں بھی اسٹیبلیس چیز ہی رکھ رہا ہوں سر میں کوئی باہر کی چیز نہیں لارا ہوں اندازے پر بحث کرنے کے لیے آپ جو پوچھ رہا ہیں آپ جو پوچھ رہا ہیں وہ بھارت سرکار سے پوچھئے وہ ان کا کام ہے بتانا لیکن جو پریشتی جمع آپ لوگ سوڑ صفائیہ دے رہے ہیں ہم سفائی نہیں دے رہے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ کس نے کھایا ہے ارے بھائی کون کون لوگ ایک کمیٹی میں ہیں وہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں کون ان کے لیے اوپن کر رہا ہے بلیک لسٹنگ کون کتم کر رہا ہے کون ان کو جو میڈیٹر ہوتے ہیں جو بروکر ہوتے ہیں ان کو الاؤ کون کر رہا ہے ٹین ٹین کمپنیوں کے لیے کون الاؤ کر رہا ہے کیوں کر رہا بھائی کون لوگ پال کو روک رہا ہے کس نے لوگ پال کو نہیں لاغو ہونے دیا تو یہ تو ثاپت میں کر رہا ہوں کہ کس نے کھایا ہے یہ دیکھ رہا ہے اور آگاستہ پلین ہلکاپر کس کو پسند تھا چناؤ کے دوران بھی ماننی مودی جی مائکسیمام اسی کا یوز کرتے تھے پردان منطری بننے کے بعد بھی کی ہیں تو پلین وہ ہلکاپر کس کو پسند تھا یہ لوگ پال پہ تو آپ کی سرکار کام کر رہی تھی نا اب لوگ پال آپ مہاتمہ گاندی کو لائے ہم تو کر کے چلے آئے یہ کیوں روکے ہیں اس سے پہلے سیاہیے کو لائے کرتے سنیے 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 بھرستہ میں تو دیکھئے ایک منٹ سنیے یہ اگر بھرستہ چار کو نیانتریت کرنے میں ان کی منصہ ہے تو بچولیوں کو کیوں لاؤ کیا کیا بچولیاں ہمیں نیٹ اینڈ کلین بزنس دے گا آپ ٹینٹیٹ کمپنیوں کے لیے کیوں لاؤ کیے دیفنس ڈیل میں آپ نے لوگ پال کہا تھا ہم لاغو کر دیں گے ترن لاغو کر دیں گے ایک سال کے اندر جتنے بھی کرمنلز کیس یا کرپسن کے کیس پولٹیس انہوں پہ ہوں گے اس سب کو میں فیصلے کرا دوں گا اب لوگ پالگور بھی روکے بیٹھے ہوں کیوں کرپسن کو کون بڑھاوا دے رہا ہے اٹلی کے میرین کو کیوں واپس کر رہا ہو وہ پروف ہوا نے جو کل تک کہاں جا رہا تھا کی یہ معاملہ ہے وہ اسٹیبلیس ہو گیا اسٹھاپیت ہو گیا تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کیسی بچولیے کا نام نہیں آیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کی جب ایک پالسی بنی جو جانا گلتے سنیے سنیے سن لیجئے جب ایک بھارت سرکار کی پالسی بنی کی بچولیے اس دیش میں نہیں الاؤ ہوں گے ہمارے ہمارے ٹرمس انڈ کنڈیشن پہ تھا برائیبری اگر کوئی سنی جائے گی تو ہم پورا ڈیل کینسل کریں گے پیسہ جبت کریں گے جس کی آدھار پہ اس کمپنی کا پیسہ آگاستہ کا جبت ہوا ہے کوئی ٹینٹڈ کمپنی اگر کہیں جہاں چھو رہی ہے کسی بھی دیش میں کہیں پہ بھی تو میرے دیش میں بلاو نہیں ہے ان چیزوں کو کیوں روک ہٹائی آپ آپ بتاویں کیوں روک ہٹائی ارے بھائی ہم اب یہ کی بات کریے انہوں نے تو انہوں نے یہ نیم بنایا انہوں نے نیم بنانا ہے انٹونی جی نے کہ یہ یہ جو ہوگا اسی کے ساتھ ہم ڈیفینس ڈیل کریں گے کیا بطلنے کی نوبت آگئی یہ کون یہ کیا درس آتا ہے یہ یہی درس آتا ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹھا ہے آپ چاہتے ہیں جلالی لینا آپ چاہتے ہیں پیسہ کھانا اور دوسروں پہ آروپ لگانے کا پریاس کرنا چاہتے ہیں یہ یہ تو آرکارڈ ہے سب چیزیں جو انہوں نے بچولی کیا لاؤ کیے سودانچو جی جو ٹینٹڈ کمپنیوں کا لاؤ کیا